میرے عزیزوں آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں آج فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا چھے ماہ کے سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں ان ماہوں کی کیا قیفیت ہوتی ہوگی کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسوں بہ پڑتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نجانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا اسی اسی میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو ہم تو دعا یہی کرتے ہیں ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے وہ اپنے دس دس بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ساری مسئیبتیں دیکھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے ان کے گھر اڑا دیئے گئے تباہ کر دیئے گئے راکھ میں بدل دیئے گئے اور نیوز نے انکر یہ تجالی میڈیا جا جا کر کے ان کے زخموں کو کریت کر کے پوچھتا ہے تمہارا مال کیسے آئے گا تمہارا گھر کیسے چلا گیا لیکن ان محالات میں بھی وہ مسکرہ کر کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا پھر اللہ ہے اور اللہ دے گا ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے لیکن میرے عزیزو پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے آج ایک اتحاد کی فضا قائم کی ہے اگر ہمارے درمیان آج بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عزیزو شاعر نے سچ کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگا میں نشاتے لذتے خوابے گرام بدل ڈالو غلط رویس منازل کا بود بڑھتا ہے مسافر و رویش کاروان بدل ڈالو آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے کب تم بدلو گے لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے یہ دین غالب آئے گا تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے کوئی کچھ نہیں کر پا تھا ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں ان کو یہ میں کہتا ہوں ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ دین غالب آئے گا چاند پر بھی گہن لگتا ہے لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوانے شباب میں داخل ہوئے ہیں ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے ان توفانوں سے کھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراو مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے قرآن باقی ہے یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الچتے ہیں ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے عزیزہ نگرہ میں وقار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا وہ ہو کر رہے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان میں سناتا ہوں حضور فرماتے ہیں لا تزال عصابت من امتی یقاتلون على بواب دمشق وما حولها وعلا بواب بیت المقدس لا یضرهم خذلانو من خذلهم ظاہرین عقل الحق الاء ان تقوم الساعة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ارد گرد حق کے لئے لڑ رہی ہوگی حضور نے فرمایا قیامت تک لرتی رہے گی لیکن ساتھ میں ان کے لئے میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے تھا اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گا حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے بچے مر گئے چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ نکل گیا کسی کے سامنے اس کی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش ہے اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا سب تو بگڑ گیا مال بھی گیا دکان بھی گئی تجارت بھی گیا گھر بھی گئے اولاد بھی رشتے دار بھی اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں بگڑے گا میرے عزیزو یاد رکھو میرے آقا کا فرمان حق ہے کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بگڑ گیا بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کی نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے بوتلیں اور ڈبیں اٹھا اٹھا کر کے برڈر پر جا رہے ہیں لیکن فلسطین غزہ کے وہ مسلمان کہتے ہیں اپنا پانی تم رکھو اللہ کریم ہمارے لئے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں وقت کا بڑا فرعون روز الٹی میٹم دیتا ہے چوبیس گھنٹے میں یہ علاقہ خالی کرو نکل جاؤ گھر خالی کرو کیسا ایمان ہے تمہارا کہ آنے والی بڑی بڑی میزائلوں کا اپنے سینے سے مقابلہ کر جائیں اور کہتے ہیں کل سے ہم یہی تھے آج بھی یہی ہیں اور یہی رہیں گے اور اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے یہ جو استقامت ہے اسی کو میرے آقا نے فرمایا دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ایمان اگر مضبوط ہے تو کچھ نہیں بگڑا ہے ارے چھ سال کی بچی چھ سال کی بچیاں ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان کے محلوں میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے اپنے اپنے ہاتھوں میں مہندی سے اپنا نام لکھ رہی ہیں ہنسی خوشی پوچھا ان سے کہ نام لکھنے کا ٹرینڈ کیوں چلا ہے ابھی جنگ کے حالات میں مہندی سے کہتی ہیں کل کو اگر ہم اڑ گئے چہرہ نہیں ملا جسم نہیں ملا ہاتھ اگر بچا ہوا ہو تو نام دیکھ کر ہمارے مابا پہچان تو سکے شہادت کا یہ جذبہ شہادت کا یہ جذبہ چھ سال کے بچوں میں اگر آیا ہے یقیناً ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے ایمان موجود ہے میرے عزیز و ذرا اپنے حالات پر ذرا توجہ کرو مولا کریم نے ہمیں کس چیز کی کمیگ دی ہے کونسی چیز کم آئی ہمارے گھر میں ہم تو مرقن غزائیں روز کھاتے ہیں آج ہمارے پاس ساری نعمتیں اللہ نے دیئے ہیں ہم ایاشیوں کے اڈوں پر پوری رات گزارتے ہیں ہمارے شہر آج جس گلی سے گزر جائیں صبح کی آسان تک یہاں گپیں لگاتے ہوئے کھڑے رہے اے میرے عزیزو حالات تو ہمارے ایسے ہیں کہ کھا کھا کر کے چربیاں چھڑ گئیں ہمیں ان کا کیا احساس ہو پائے گا ان کا کیا احساس ہو پائے گا جن کے ہاں پانی سے زیادہ خون دیکھا جاتا ہے جن کے ہاں زندوں کو پکڑنے کے لئے نہیں اب مردوں کو پکڑنے کے لئے لوگ بھی نہیں ہیں عزیزہ نے گرہ میں وقار جنازہ اٹھانے کے لئے لوگ پورا دن انتظار کر دیں کوئی نہیں ہے پرسان حال ان سب حالات کے باوجود میں نے ایک بچے کو بھی وہاں سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم کو یہاں سے نکال لو مدد کرو کوئی آؤ نہیں وہ سب صرف اتنا ہی کہتے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اللہ کے پاس جا کر کہیں گے یہ سارے معاملات ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے یہ ہے ایمان یہ ہے استخامت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ عالی شان کے مطابق ان کے لئے اتنی ہی بڑی دولت کافی ہے خیر میں میں اتنا کہوں گا اسرائیل کے کتے اور سالم مل کر ایڈ سے ایڈ بھجا دیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے راکھ کر دیں تب بھی ہم کہیں گے فتح تو بیت المقدس کی ہی ہے فتح تو ان مظلوموں کی ہے جن کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں تھا پھر بھی وہ ڈٹھے رہ گئے تمہارے پاس تو پیٹروڈ میزائل بڑے بڑے تمہارے پاس توپ بہت ساری چینے ہو کر بچوں پر ہسپیٹل پر نہ جانے کتنی جگہوں پر تم نے بمباریاں کی ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے پوری دنیا آج بھی خاموش تماشائی ہے یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے اور جب ظلم اپنے عروج کو پہنچتا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جتنے خاموش تماشائی تھے سب اس عذاب میں گرفتار ہوں گے اس لئے میرے عزیزو آپ ہم سے اگر یہ پوچھتے ہیں ہمیں یہاں بیٹھ کر کرنا کیا چاہیے ہم کیسے کریں تمہارا دل اگر رو پڑا ان کے دردوں سے یہ بھی لکھا جائے گا یہ بھی لکھا جائے گا یہ بندہ جات تو نہیں سکتا تھا لیکن اپنے بھائی کے درد میں ایسا بے قرار تھا کہ اس کا کھانا چھوڑ گیا تھا ایسا بے قرار تھا کہ اس کی نیندیں ختم ہو گئی تھی یہ بھی لکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں لیکن یہاں بیٹھ کر کہ ہم عیاشیوں پر عیاشہ کریں اپنے گناہوں سے کبھی باز نہ آئے تو پھر میرے عزیزو ان نہت مظلوموں کے ہم بہت خطرناک قسم کے دشمن کہلائیں گے جہاں ان کو پانی کا ایک کترہ نہیں جہاں ان کے لئے لقمہ نہیں وہ کسی کا بچہ ہوا کترہ کھانے پر مجبور ہیں اس وقت ہماری برتنیں کھانوں سے بھری ہوئے ہیں ہماری دعوتوں میں ہمارے بچے ہوئے کھانے کتر اور نالیوں میں بے رہے ہوں ان حالات میں میرے عزیزو پکڑ ہوگی ہماری بھی پکڑ ہوگی بدلو اپنے حالات اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑوں کے زمانہ چھال اپنی چھل گیا میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں یہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق اندیشہ یہ لگ رہا ہے انقریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حالات بدل جائیں گے لیکن ہم کو کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے حالات کا انتظار نہیں کرنا ہے ابھی بدلو آج بدلو اللہ کی طرف دوڑو اور اس سے گڑ گڑا کر کہو کہ مولا کریم ہمارے شامتِ عمال ہماری برائیوں کے سبب اگر یہ تیری پکڑ ہیں ہم توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں جانتے ہو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے غزب کو اگر کوئی چیز تھنڈی کرتی ہے تو ایک مومنِ صالح کی رکت انگیز دعائیں اور اس کی نکلنے والے آنسوں اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتے ہیں اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتے ہیں تم گڑ گڑاؤ اس مولا کی بارگاہ میں یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر کسی کے سامنے آپ رود ہو کر چلے گئے یا پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی نہیں تنہائی میں بیٹھے ہو اکھیلے میں بیٹھے ہو جیسے کہ کل ایک بہت اچھی چیز میں نے دیکھی تھی ہمارے علماء نے اعلان کیا تھا پوری دنیا مل کر کے جمعہ رات کا روزہ رکھے اس لیے کہ روزہ اللہ کو پسند ہے اور ابتار سے پہلے اگر کوئی دعا کرے اول دعا ہماری ان مظلوموں کے حق میں ہو ان ظالموں کے خلاف ہو مظلوموں کی مدد کے لیے ہو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی اور آئے گی کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے الا انہ نصر اللہ قریب آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے اللہ کی مدد بہت قریب ہے عزیز آنِ گرامِ وقار میں انہی تمام باتوں سے اپنی گفتگو کو آج سمیٹتا ہوں آج کے ان حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمع رو استقامت بعض لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا کہ وہاں حالات بگڑے ہیں تو یہ مسلمان کیا کریں گے کیا کریں گے ویسی ہم ختم کیے جا چکے ہیں ٹکڑے کیے جا چکے ہیں ہم کچھ کر دیں گے بس تم اپنی زندگیاں بدلو نشہ سے باز آ جاؤ اور جتنے خرافات ہمارے محلوں میں آئیں اس سے نکالو اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہے ایک بار ہم بدل لیے تو مولا کریم اپنی رحمتوں کے سائبان فرما دے گا ہم پر اور بس ہم ہماری تمنا یہی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے قدیر و جببار خدا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرما اے رب کریم احسن الخالقین ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر تیرا یہ سخت تیری سخت پکڑ ہے تو مولا تو اپنے غزب کو تھنڈا فرما دے تو اپنے غزب کو تھنڈا فرما دے مولا تو اپنے غزب کو تھنڈا فرما دے اے کریم خدا تیرے حبیب کی امت تڑپ رہی ہے اور ہر جگہ مولا ظلم و ستم کا نشانہ ان غریب مظلوموں کو بنایا جا رہا ہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی باقی نہیں رہا مولا تو اگر مدد نہیں کرے گا تو کون مدد نازل فرمائے گا اے رحمان ہمارا عقیدہ ہے تو ہی وہ خدا ہے جو عبابیلوں کو بھیج کر اب رہا کو ہلا کیا تو ہی وہ خدا ہے جو بدر میں اپنے نبی کے لئے پانچ ہزار فرشتوں کو اتارا اے مولا تو ہی وہ خدا ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکالا تو ہی وہ خدا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو تھڑکتی ہوئی آگ سے بھڑکتی ہوئی آگ سے زندہ محفوظ فرمایا اے قدیر و جببار خدا کل بھی تو ہیو قیوم تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمارے اس عقیدے کی لاج رکھ لیں اور غیب سے مولا تو اپنی مدد نہ دل فرما اپنی مدد نہ دل فرما امتِ مصطفیٰ کیلئے خیر فرما ہم سب کو امن و امان اتا فرما اے رب کریم ان ظالموں کو قیفر کردار تک پہنچا دے مظلوموں کو مولا امن کی سانس اتا فرما ہماری خوشیاں اگر لکھی ہوئی ہیں اے رب قدیم ہماری خوشیوں میں سے ان کو یہ تقسیم فرما دے اے اللہ ہماری حصے کی خوشیاں انہیں تقسیم فرما دے اے رب کریم ہمارے امن و سکون کو ان کے درمیان تقسیم فرما دے اے اللہ ان بلکتی ہوئی ماں کی آواز ہیں ہماری نیندیں اڑا چکی ہیں مولا ان بچوں کے زخمی چہرے مولا بار بار ہماری آنکھوں کو ترس آتے ہیں مولا کب تک یہ تیری آزمائش ہوگی کب تک یہ امتحان ہوگا اے قدیر و جببار خدا تجھے تیرے حبیب کی نالہن کا واسطہ ان سب کو ظلم و ستم سے آزاد فرما دے اے اللہ ظلم و ستم سے آزاد فرما امن و امان اتا فرما خیر و سلامتی اتا فرما ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہم سب کو محبت و آشتی کا پیغام اور الفت و محبت کے ساتھ جینے کی توفیق اتا فرما مولا ہماری دعاوں کو حضور کے صدقے قبول فرما